اسلام علیکم ناظرین ہیلس میوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر ملک ناظرین پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کی ویکسین حال ہی میں تیار کر تو لی گئی لیکن پاکستان میں اس طرح سے عام نہیں ہوئی عالمی طبیع ماہرین کے مطابق کرونا وائرس سے مرنے والوں میں زیادہ تعداد ان کی ہے جن کی عمر بہت زیادہ ہو یا جن کا ایمیون سسٹم بہت بیک ہو اس لیے عالمی طبیع ماہرین نے ایک تحقیق شائع کی کہ کرونا وائرس کی میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ ایمیونٹی بوسٹرز بھی استعمال کرنے چاہیے تاکہ ایمیون سسٹم اچھے طریقے سے ورک کر سکے اس حوالے سے بات کریں گے آج میرے ساتھ موجود ہیں نیوٹریشنیز ڈاکٹر انم منظور ان سے جانتے ہیں کہ یہ تحقیق کس حد تک درست ہے جس میں جیمیس بتائیے گا کہ کرونا وائرس میں آپ کا ایمیون سسٹم کس حد تک افیکٹیف ثابت ہو سکتا ہے جی پہلے تو اسلام علیکم میں اور بہت شکریہ آپ کا یہ اوائرنیس پروگرام کے لیے اچھا آپ نے بات کی کہ ایمیون سسٹم کس طرح سے کرونا وائرس کے لیے افیکٹیف ہو سکتا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ہماری باڈی میں یا جب بھی کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا آتا ہے تو باڈی میں نیچری بھی ایک دیفنس میکانیزم ہے ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمیون سسٹم جب بھی باڈی میں کوئی فورن پارٹیکل جیسے جیسے کہ بیکٹیریا وائرس انٹر ہوتا ہے تو باڈی اس کو اس کے اگنسٹ فائٹ کرتی ہے کچھ سیلز بناتے ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں بھی ایمیون سسٹم کے بی سیلز اور تی سلز ہوتے ہیں جو ان سے لڑنے لڑنے کے لیے ایک ایمیونٹی پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ باڈی کے لیے ایکسپٹیبل نہیں ہوتے تو جب آپ کی ایمیونٹی ہی لوگا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ سسٹم اتنا بھی ہے کہ وہ سیلز اپنا کام پراپر فنکشن پراپرلی نہیں کر پا رہے ہیں تو جب بھی کوئی پارٹیکل باڈی میں انٹر ہوگا کوئی وارس یا بیکٹیریا تو ان میں اتنی بیلٹی ہی نہیں ہوگی اتنی طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ان کو فائٹ کر سکے اور باڈی کو پریونٹ کر سکے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی ایمیونٹی انکریز کریں وہ لوگ جن کی ایمیونٹی زیادہ ہے ایس کمپیوٹو کمپیوٹو دوس جن کی ایمیونٹی کم ہے وہ زیادہ والنرے بلن ایک چیز بتائیے گا کہ کیا صرف ایجڈ لوگوں کی ہی ایمیون سسٹم یا ایمیونٹی ویک ہوتی ہے یا آپ یوت میں یا ٹین ایجرز میں بھی ویک ایمیون سسٹم والے پائے جاتے ہیں یہ برا اچھا آپ نے سوال کیا اچھا اب دیکھیں سب سے پہلے والنرے بل گروپ ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں تو 50 پلس یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرس 5 years of age پانچ سال تک کا بچہ والنرے بل گروپ میں آتا ہے ہمارے پرگننٹ اینڈلیکٹنگ مادرز ہوتی ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ والنرے بل گروپ ہے اب یہ والنرے بل اس لی ہوتی ہیں 50 پلس پلے لوگ والنرے بل اس لی ہیں کیونکہ ویدہ ایج ان کا انٹرنال فنکشن جو ہیں وہ سلو ڈاون ہو گیا ہوتا ہے ہر ایک سسٹم اپنا پروسس کرنا سلو کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوورال ہیلتھ کے فنکشن سلو ڈاون ہو رہتے ہیں اس لیے ان کی جب ان کی پلس آپ دیکھیں کہ جتنے بھی 50 پلس ہیں کوئی نہ کوئی مڈکیشن پہ ہوں گے کوئی ہر پر تینشن ہو گا کسی کو کسی کو ڈیابیٹک ہو گی کوئی نہ کوئی نہ کوئی پروبیم ہو گی ان کو وہ میڈیسنز بھی لے رہے ہیں پلس میڈیسن کا افیکٹ آگیا تو ان کی تو ان کی ہے ہی لو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ ویلنرے بل گروپ ہے لیکن ایک بات یہاں پر کلیر کرتی چلوں کہ اب ہمارے جو اور تینشن ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں ہوں گے کہ آج سکل موبائلز کا سوشل میڈیا کا یوز بہت زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا سلیپ پیٹرن ڈیسٹر ہو گیا ٹھیک ہے ہماری جو نائٹ سلیپ ہے وہ پروپر نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ہمارا ایمیون سسٹم آپ کا کچھ سائٹوکائنز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جو دیفنس میکانیزم کرتے ہیں جب آپ سلیپ میں ہوتے ہیں جو وہ سیلز ہیں آپ کی انفرمیشن یا آپ کے وائرسز یا بیکٹیریاز کے اگنسٹ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو کل کرتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب آپ سلیپ میں ہوتے ہیں جب آپ کی سلیپ روپر نہیں ہے تو آپ کا وہ سائٹوکائنز کی پروڈکشن نہیں ہو رہی آپ کا ایمیون سسٹم ان کو ریلیز نہیں کر رہا تو آپ کی ایمیونٹی لو ہوتی جائے گی تو جتنا زیادہ کم سلیپ ہے اتنے زیادہ ولنرے بل ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں تین ایجر سب سے زیادہ ہوں گے تو اس لیے تین ایجرز بھی اتنے ہی ولنرے بل ہو گئے ڈیو ٹو ڈا ڈسٹرپ سلیپ پیٹرنز یا اگر کوئی انسومنیا کا پیشنٹ ہے جس کو سلیپ دیس آرڈر ہے تو اس کے لیے پھر آپ کا سلیپ پیٹرن جو ہے وہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہو سکتی ہے بھیک ایمیون سسٹم کی ایک تو آپ نے بتا دیا سلیپنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے ایمیون سسٹم ہمارا بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور وہ جو ہاتھ ہے ہاں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب جس سے کہ سموکنگ سموکنگ بہت بڑا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو لوگ سموکرز ہیں جو چین سموکرز ہیں یا ایمیونٹی بھی لے رہے ہیں ان کی ایمیونٹی بھی لو ہوتی ہے ایک تو وہ ہوتا ہے تو جو لوگ سموکنگ کر رہے ہیں ان کا تو آرٹوماتکلی سپریٹری سسٹم جا ہے اور ایمیون سسٹم اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا وہ جو ہماری سگیرٹس ہیں وہ آپ کا کر کے آرہا ہے کہ باڈی میں بہت سے انوانٹڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ جنریٹ کرتا جا رہا ہے اور ایمیون سسٹم اس کی وجہ سے سپریس ہوتا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو سموکنگ کر رہے ہیں وہ بھی جو ہیں اس طرح پہ ہائے رسک پہ ہیں کہ ان کو بھی بیکٹیریا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اچھا تو اس میں بتائیے کہ کون سے ایسے ایسے ایمیونیٹی بوسٹرز ہیں جو ہم لوگوں کو لینے چاہیے اور کیا ہم آپ نے ڈیلی روٹین میں بھی ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں جی بلکل ہماری ڈائیٹ میں نیشلی بہت سے ایسی آپ دیکھیں آپ دیکھیں فروٹس یا فروٹس ویجیٹیبلز ایسی ایسی آویلیبل ہیں جو کہ ڈیلی بوسٹرز کی طور پر کام کرتے ہیں جس میں سے کچھ تو بالکل ڈیلی ڈیلی ڈیوز میں لیتے بھی ہیں اب ہماری ڈائیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کتی ہے ہماری ڈیلی بوسٹ کرنے میں اب آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا یہاں پہ سلیپ سائکل کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا کا پورا ڈائیٹ پیٹرن بھی ڈسٹرب ہے کیونکہ ہم دیکھیں کیونکہ ہم سکیپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈیلی آہ رہے ہیں ہم بہت زیادہ consequences ہمارا جانا ہمارا ہر لحاظ سے ڈسٹرب ہے اور جو ہمارا لحاظ سے ہمارا ہمارا ٹھوز سے ایمین سیسٹم کو ویک کری ہے اب ہم نیمینتی بوسٹرز میں کون سے اعتقدے ہیں جس میں کہ ہم بات کرتے ہیں کچھ وائٹمن ni generال ہیں جو کہ بہت اچھ ہوتے ہیں جو آپ کے منٹمینتی بوسٹرز کی طور پر کام کرتا ہے اس کا زمن کرتے ہیں جس میں میں سب سے پہلے ہی جب ویٹیمی سی ہے جتنے بھی سٹریس وزائائی جس طرح پر سٹریس ہے جس طرح مرکہ جانبی سٹریس سوٹ ہے وہ آپ کے ویٹیمی سی ہے اور وہ آج 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 آئی آپ کا ایمیٹی بوسٹر ہے نمبر ایک ہے کیا آج 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 آب کا ایمیمیٹی بوسٹر جس طرح سے ہے کہ وہ ایسے بیسٹ ای اینٹ آکسیدنٹ کام کرتا ہے آپ کے باری سے جتنے انوانٹڈ پارٹیکل ہوتے ہیں جس تاک آپ کے لئے سموکنگ کے بعد آپ کے جتنے ہو گئے ہیں آپ کے ویسے اوورال فوڈ سے جتنے انوانٹڈ پارٹیکل ہیں ان کو فلیش آؤٹ کرتے ہیں تھوہ لیور یہ دیتوکسی فیکیشن کا پروسس ہوتا ہے تو آپ جو جتنے بھی دیتوکسی فائنگ وارٹ ہے یا آپ کے ٹیز ہیں آپ یہ وہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ کا جسے بھی امنیوٹی آپ کی بوسٹ ہو سکتے ہیں پلس ایک اور بات کہ جو لوگ نیوٹرین ڈیفیشنٹ ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی ہے کسی نہ کسی چیز کی تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ جو ہے نا اسیس کے اسیس سے جوہاں افیکٹ ہو سکتے ہیں سمپل جو لوگ وائٹیمن ڈی ڈیفیشنٹ ہیں اور تمائٹی کے لئے ان کی امنیوٹی لوگی کیونکہ ہمارے پاس آجتا ہے سن لائٹ سن لائٹ جب باڈی میں اینٹر ہوتی ہے تو وہ باڈی کیلئے فوران پارٹیکل ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ترہاں سے باہر سے کوئی چیز اندر آہی ہے اور کرونا کے حوالے سے وہ 38 ڈیگریز میں وہ کرتا سروائی بھی نہیں کر سکتا تو اب دیکھیں جب باڈی میں سن لائٹ بھی انٹر ہو رہی ہے تو ایمیون سسٹم پہلے اس کو کلیئر کرے گا پھر اس کو ایکٹیو فور میں لے کر آئے گا اور باڈی میں وہ ایکٹیو فور میں آئے گی ویٹیمن ڈی تو اگر کسی کا ایمیون سسٹم ہی بھی ہے تو دیفنیٹلی وہ تو ویٹیمن ڈی دیفیشن ہوں گے کیونکہ ایمیون سسٹم ہی بھی ہے وہ اس طرح سے کام ہی نہیں کر رہا تو اپنا کانٹر چیک ضرور کرتے ہیں کہ اپنے جو میکرو نیوٹرین دیفیشنسی ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا میکرو نیوٹرین دیفیشنٹ لوگ ہیں ان کی ایمیونٹی لوگ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ لیتھارجک فیل کرتے ہیں بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہیں ان کی پیل آئیز ہوتی ہیں یہ سارے سیمٹمز آجاتے ہیں آپ کے جو ایمیونٹی لوگ کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں تو آپ کے ڈائیٹ اس طرح سے آپ کا رول پلے کریے اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ ہماری ہوتی ہیں میڈیسنل ہرپز جیسے ہم کہتے ہیں جنجر ہے گارلک ہے یہ سارے ہماری ایزا میڈیسنل ہرب یوز ہو رہی ہیں تو اس کو آپ یوز کرسکیں جس لیکھ آپ جنجر ٹی یوز کرسکیں آپ سینیمن ٹی یوز کرسکیں اس میں اگر آپ ایکسٹر وائٹیمن سی ایڈ کرلیں جس لیکھ ٹو ٹو ٹی ڈاپس آف لیمن یوز کرلیں اس کے ساتھ تو وہ آپ کا بیسٹ اینڈ لیکن اس حوالے سے جب بھی ہمارا ایک موشہ ایسا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی وبا آتی ہیں تو افواہیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ یہ استعمال کرلیں اس سے نجات مل جائے گی یہ چیز استعمال کرلیں تو اور یہ کرونا کے حوالے سے بھی کافی افواہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہیں اچھا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایکشلی جب بھی کوئی سیچوئیشن دیکھیں یہ سیچوئیشن گلوبلی ہے لیکن ہمارے یہاں کے لوگ کچھ زیادہ پینک کرتے ہیں اور اس میں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ پیجس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے اچھا پیاس کا پانی پی لے آپ یہ کھا لیں اس کا چھلکا کھا لیں دیکھیں جہاں پہ ہمارے پاس ڈینڈم انفرمیشن آتی ہے فیس بک سے یا گوگل سے وہی پہ ہمارے پاس ایسی بک سورس بھی آویلیبل ہے آپ ڈبلی ایسیو کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ ایسیو پیپر پکڑیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز اچھی اور کیا نہیں ہے اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے جنجر یا گارڈک کی میں نے ابھی بات کی ہم ان کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس کی ڈیسرچ ہے کہ یہ بیسٹ انٹی اوکسیڈنٹ ہے ٹھیک ہے جنجر ہے اگر تو جنجرول اس میں ایک اس کا ایکٹیو انگریڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پپایا ہے اس کا ایک ایکٹیو انگریڈنٹ ہوتا ہے پپین یہ وہ ہے بیسٹ انٹی اوکسیڈنٹ کی طور پر کام کرتے ہیں آپ کی باڈی سے آپ کی انوانٹڈ پارٹیکلز کو ریمووو کریں تو ہم اس بیسٹ پہ کہتے ہیں کہ آپ use کریں اگر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کا پانی پینا شروع کر دیں پیاس کھا لیں نہیں آپ اس کی کوانٹیٹی اور اس کا جو میتھرڈ ہے میتھرڈ وہ میٹر کرتے ہیں اب اپ ڈی 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 سنوان ٹی یا آپ نے جنجر ٹی بنا کے پی لیں پی لیں تو یہ آپ کی لئے انف ہیں آپ کی ہول ڈے کے لئے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ اب آپ اس کو کنٹینیو لانگ پراسسس کرتے چاہیں کرتے چاہیں اس طرح نہیں ہوتا تو آپ ریسرچ پیس پہ بات کر لیں یہ ان کا افیکٹ ہوتا ہے اس طرح سے یہ چیزیں بیوز کر سکتے ہیں کوئی آپ ہمارے کیونکہ یہاں پر میڈیکل امرجنسی ڈکلیر کر دیگئی ہے کیا میسیج دینا چاہیں گی آپ کہ وہ اس صورتحال میں اپنی ڈائیٹ کو کس طرح سے ٹھیک کرے تاکہ وہ کرونا کے جو امیون سسٹم ہے کرونا کے گینسٹ ان کا افیکٹ کر سکے ہاں اس میں ایک تو یہ کہ ہماری کافی مدد سیچویشن اس طرح سے ہو رہی ہے تو میں ہی کہوں گی کہ آپ مانک مطلب پہلے تو یہ کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پریونشن اس بیٹر دن کے اور کہ آپ کی احتیاج ہے وہ علاج سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ الاسپ بہتر ہے اور آپ لوگ وہاں پر جائیں میڈکیشن پہ اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی پہلے اپنی پرکوشنری میرز کر لیں ایک تو آپ لوگ کو کہا گیا کہ گھر میں سٹے کریں کہ آپ لوگ you must have to stay just for two to three weeks کچھ بھی نہیں ہوگا سب سے پہلے تو جتنا آپ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ آؤٹر سائٹ پہ ہوتا ہے آؤٹر انوارمنٹ سے ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایئر میں پولوشن ہے ہر جگہ آپ جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ وہ چیز ایفیکٹ ہوتی ہے تو آپ ان چیزوں کو ایوائیڈ کریں گھر میں رہے ہلتی ڈائیٹ کی طرف آئیں ناشرل فوڈ پہ پروسسٹ فوڈ پہ نہ جائیں پلس جو فوڈ ہے وہ اپنا روہ فور میں نہ کریں کوک فوڈ فوڈ اگر کوئی ویجیٹیبلزیں فوڈ اگر آپ اس کو مارکٹ سے لا رہے ہیں اس کو پہلے واش آؤٹ پروپرلی کریں یہ آپ اس کے لئے اپنے ہینڈ پوپر واش کریں سینٹائزرز یوز کریں اور اپنی وارٹ جو ہے وہ کیپ باڈی ہائیڈریٹڈ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اس کو اس سے آپ کی ایمیٹی بوسٹ چاہیتی پلس اگر گھر میں آپ لوگ سلائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کچھ وارک وغیرہ کر سکتے ہیں تو اس کی طرف چاہیں بلکل پریونشن بیٹر دین کیور اور ڈاکٹ سائی با کا یہی کہنا تھا کہ علاج جو ہے پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے تو اپنے گھر میں رہیں اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کر کے رکھیں اور اپنی ڈائیٹ کو بہتر کریں کیونکہ ضروری نہیں کہ ایمیون سسٹم والے صرف بوڑے افراد ہی ہوں ہمارے یہاں پر معاشرے میں پاکستان میں ایمیون سسٹم والے لوگوں کی زیادہ تعداد ان کی ہے جو ٹینیجرز ہیں یا جو یوتھ ہیں اس لیے اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں اور خود کو کرونا وائرس سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس موجی مرض سے بچائیں